موسیقی 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 پلی جو صاحب آیاء صاحب اسلام علیکم وعلیکم اسلام آیاء صاحب بڑی مہربانی جوائن کرنٹ جلائے کیا پہلے سو ہوا صورتحال کے جہ کا الیکشن تھینی آئے ان میں جہ کو ہنے وقت ورکہ لے پہ مختلف سیاسی سماجی جہ کے پارٹیو آئین پانجی کوشش کن پہیوں ہوا پاراں بے امیدوار بیہار ہے مجموعی طورت ریسپانس ہوا کیا پہلے سو سندگیو شاندار ریسپانس آئے عوام طرفاں شاندار ریسپانس آئے سندگی سیویل سوسائٹی کی طرفاں شاندار ریسپانس آئے اک بے کے قومی کارکنن لیفٹ آئین پروگریسیف کارکنن جو یہ جو رکڑ پاس ہو بے پاس ہے بہترین ریسپانس آئے حکمران طولن جو ورے رن جو جاگردارن جو سردارن جو انہیں جے ایجنٹ دلال کمدار بنیل کچھ سرکاری ملازمن جو جنجلہ سی سندگی میں حکنوں کا دائیوں منتوں کا دائیوں انہیں جڑے پھوارا آنی گیلی لائن کراچی میں انہیں استادن کے مختیارکارن کے تپے دارن کے پولیس عملدارن کے تڑے انہیں جو سندگی میں سندگی میڈیا دین دیا ہے آسان جڑا قومی کارکنڈی لائن انہیں جو کڑے بہترین زویو تادسوں جو انہیں کے لوکری ملے تھی ایسو کی سندگی بدلی ملے تھی انہیں جو جو حشر تھا کن ہوئے پانجی انہیں بدلی جو ایوز چمچہ گریوں دلالی جو انہیں حیرت میں وجہ شدی ہو آئے یو بیو پاس ہو چھو جو پاس ہو یو آئے مہراج اگے ہون دی بادشاہت ہیں شان شاہت وہ جمہوریت آئی جمہور عوام عوام جو ریئے بائے دے پیپل فار دے پیپل ہانے جڑے بائے دے پیپل فار دے پیپل بائے دے پیپل جمہوریت آئی جی گھال تھے تھی چار سال میں پنجن سال میں نظام چھو ہے سوٹو مانو جے مثال ترکاہ جزاں محمد جینار بھلو مانو جو مثال انہیں قسمتے ادلوکار لی بھٹو بھلو بھاو مثال کنمان جے نظرم میں کنمان جے نظرم میں محمد خان جونے جو بھلو وہ سو سال ویٹھا ہو جا جنہاں بیسی حیات ہوا اسے حکوم پرانو جنہاں پر جمہوریت جو سینسی ہوا ہے مانو چار سال بسال پن سال میں کنم پلی کارکردگی میں فیل کی سکے تو کنم پلی جا دکتے نظر تبدیل کی سکن تھا پہنجے کرے عوام کے پہنجے وہ تظریعے پہنجے پسند مانو چونڈاں جو اختیار ہو جی جا دے پجن ستن دین سال ان کا وضیق کا دھر ویران دی وہاں مافیا بن جیویں دی جی ہیں اٹلی جو مافیا ہون جیو ہیں جی ہیں یورپ میں مافیا ہون جیو ہیں یہ کوب ایک تداری پارٹی پاکستان میں مافیا بن جیویں دی جا دے وہاں بیدہ بچا دی داہاکن کا کہن جائے پہ ویران دی تو انہاں جا بلازمہ اس اس پیز ڈی آئی جیز بخیار کار کمیشنر ایک ماسٹرہ سب انہاں جا پکے والا بن جیویں گا سینجے کرے جمہورت جو سینس ہیں بیوٹی آئے تو مانو تبدیل تھے یہ بلدی آتی چونڈ ہے حسان سبین اللہ ہے تواناں موقعوں آئے تواناں نوہاں مانو آنیوں انہاں کے موقعوں ملے انہاں یونگ سٹرس میں جائے خالی تھے قومی عوامی تحریک نظفے تیسو کھاں ساندھا تیسو پونہ چار سو امیدوار بیا رہا ہے اگر بازار پندرہ میں آسان کھول سترہ سی امیدوار بیا رہا جی کے فارم رد تھینا کا کوئیٹی ہے پنٹی ہے وہی بچا ہے یہ رنکہ ڈہون تے امیدوار بیا رہا تھا اکرات دی پارٹی بیا رہا ہے افسوس ہی ہوتے ہو جسندری کے ترین پارٹن تیسو نور توارن کے تیسو وٹن کا پند ہو پہلے کرے قومی عوامی تریقے ناں سبکھاں ودی پارٹی پروگریسیو لیست سترین کوم پرس کی ابری آئے پر انہوں نے ساگے وقتی یہ ہوگا ہے کہ سندھ جے مختلف ظلم میں آسانے مانن تے کورا کیس ہے انہوں نے جا تائید کندر ہے انہوں نے جا پروپوس کندر گمت کہہ بیا ہے چیئرمن ان جو وائس چیئرمن آگوا وائس چیئرمن جو چیئرمن آگوا بنگلن تے بند ہے انہوں نے تکو حکمران پارٹی جہاں ودی رہی جو حکم بار پارٹی ہے آزاد میں دوارا جہاں ودی رہی جو جتے گرس تو آلے دادو میں میہڑ میں آسان جو مانو آگوا کندر حکمران پارٹی یو مانو کونو انہوں نے کون دا کھان چاہیوں تاوہ جے چینل دے وئی اور دادو میں جن مانو آسان جو مانو آگوا کندر حکمران کونن وہ بکھنی گا تند کورتر میں حکمران پارٹی یا ایم این اے ایم پی اے وزیر آسان جی کے لئے بہنی وٹ اور جو گھر کے بانی اور ان کے ایف آئرنگی دنکی دی اور ان کے گھروں کرے گھر کے جشت زدہ کیوں تو تو ہاتھ کھنا اگی ترہا تاوہاں سے سو ایس ایو پی جی بہنو ایکمبر شدات کو ترمیں ان کے ونی ہاتھ کھڑایا جو مونیر لوانی کے کے سن عبد الرشید گوپاں کے کے سن نظیر بولی دی ہے خادم شورو ہے بہن کارکونن جا سنگا ہدر آباد موسیقی 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 ایسا اب ہاں چاپیا سمجھو اب زائرہ جہاں ہاں صورتحال مجموعی طورت بودائی آئے گراؤنٹے جہاں آسان نسوم پہ آ مختلف شرن ماں جہاں ہے کہ مایوسی وارے خبر تو ربے کچھ سامو اچن پہیوں جنہیں کہ نوجوان اتن تھا وہ مسلسل کمپین حلائن تھا زائرہ سوشل میڈیا جو دور آئے تو انہیں جی پکھیڑ بیساں کے ودی کے نظر اچھے پہی انہیں کھاپوئے جنہیں کو امیدوار کہیں جی حکمیں وہی رہیں تو کھڑی مجھے تو انہیں سا ایک مایوسی پھیل جیتی نمبر ٹو مکہ یہ بھی بودائی جو تا جی کو سرکاری ملازمن جی حوالے سا ہاں بودائیو آئے زائرہ جی کو سندھ میں اچھاں کے نظر اچھے پہ گزل کے تری عرصے کھا چھاوہ سمجھے پیات انہیں سرکاری ملازمن جو بھی مجبور ہوا ہیں انہیں کھے بھی اترو مجبور سفارش چھے بینہ ٹیلنٹ چھے میریٹ چھے اینڈا ہو این کوب مانو اینڈا ہو بینہ میریٹ سفارش چھے این وہ مالب کھائیں دو پروڑ پتی بچھن چھائیں دو انہوں جو ویکنس سستو ہوں دیوں چھو آسانی سندھ جی حکوم راہم چھو وفا کی طرف ہاں ہمیشہ بلیک مل کی بہن چھو رنکے وفا کی ادارہ ہمیشہ دباؤ میں رکھا دایاں سندھ جی پانیے سو دو چھو رنکے ورسی ورنجو جو جزیران چھوکا دایاں اور انہیں فائل کھولے ہیں انہوں جو کمزوری ہیں سندھ جی کو کمپرو مائز کرے تو وہ کرپ راہ گھانوں کرے آفی سر ایک دیگل دیگل تو تاہاں جی ہیں چہے ہو تو نوجوانک کے پری جائیں کے اچن تھا فسکرoun انہوں کانی دیتے بینٹن کو سندھے جائیں دا ایک دو کانی دیتے دا چھے تو برہا آلے ہالے فیس بک پر میڈیا تو مجھے لارہی ہیں تو پارٹی کرساں خلانے کرساں آزاد آؤں لے کر دو سو آخر میں کہے تو دساں د مفارم بھرے ہو یا کون بھرے ہو لیکن کہ پیریتا فورتو رکھ رہا ہے دھک کرے وقت سب کی واوا کیونے شاپس شدہ سیادہ فالانو فارم بھرے ہو کون تجویز قدر ملی ہو کون اکرام نقصہ یا جنیل دی اچھن چائن تھا اسی ایلیکشن وڈو ایلیکشن وڈی جنیل دی چائن تھا اسی مان جو کم کہوں پورا چلتا پر انتر دباؤ پر جی تو انہیں چاچا ماما دھر سوٹا ماتات بھاجائی انہوں نے کہ دھرہ کر دیگے دیوں کہ بھین کے دمچیر انہوں تلاک دیارانا جی کو زمین تک قبضوں کے انہوں سندری مانو جی ویو وکنسز تین کو بجلی ہے کو کنڈرون ہے سندری مانو جی میڈی ہیلتھ ورکر بھاجائی آئے انہیں کے بختم پگار مل دیا ہے انہیں جو بھا جو ویزا تے موکلل ٹیچر آئے کہے کہ یہ کرز کھپے زروی بینک جو وہ کرز تو بند تے کہے کہ پانی جو واٹر کورس میں وارو کون تو ملے کہنے کے رہے کہ یوریا جو بھوڑیو کھپن وہ انہیں سوڈن تے پر سندری مانو بھجے تو انہیں جیدے انہیں سوڈن تے وہ بھجن تھا سندری مانو بھجن تھا تب وہ کمپرو بھجن کرنے کھاں پوئے انہیں لیکن راستوں کو نے سوائے انہیں جی تو بھانو کن آخر میں انہیں سوڈن تاہیز کندر یا تاہیز کندر بھجیز پر اپیا ہوئین ایک اسپورتی جمی بھی تھائیں انہیں جا تاہیز کندر انہیں سوڈن تاہیز کندر گم کے آرے جو آخر میں چھاکے ہوئے ہیں جو وارڈ ہیں یو سن میں اکڑو مانو ہٹلے سالن کا اکڑے وارڈ میں ہے اوچھ تو انہیں جو وارڈ تبدیل کریں انہوں کے بے وارڈ موپے گرے انہوں کے خبر ہی کھاں ہے انہوں کے خبر پار جو کھاں ہے انہوں کے خرد پار ہی کھاں ہے انہوں کی خبر آپ کو دنیا گھری 별کر موسیقی 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 پروگرام میں وقت جن جلائے جے کہا ہنے وقت صورتیال نظر اچھے پائی چونڈو تھیانیوں آہن انہیں بابت ہنے وقت تائیں فیصلو سامو ناہے اچھی سگیو سبانے عدالت جو فیصلو اچھنو آہے چونڈو تھیان دیوں نتین دیوں انہیں بابت پر ہنے وقت ساری سندھ میں تیاریوں بھرپور نمونے سا جارین پار پروگرام میں ودیک ذکر گندہ سیا جے قومی سلامتی کمیٹی جے جلائے سبابت ہیتے وقت ہے ایک بریک جو ساسا کریں پروگرام میں اکبرو بیر بھلیکہ رہنے سے میں پانا ذکر گندہ سیا جے قومی سلامتی کمیٹی جو اہم جلاس تھے ہو جے میں اسکری قیادت پارا شرکت کئی ہوئی اہمین میں جلاس میں یہ فیصلو کے وعاہے تی ٹی پی ساں گالین بابت پارلیمنٹ کے اعتماد میں ورطو ویندو گجل کچھ مہینن کھا ٹی ٹی پی ساں گالیوں جاری آہن انہتے پیپلز پارٹی پارا اعتراض وارے ہویا ہوا گجل پیپلز پارٹی جی سنٹرل ایگزیکیوٹیو کمیٹی جی جلاس دوران بھی یہ آگاہ سامو آئی ہوئی تی ٹی ٹی پی ساں گالیوں پارلیمنٹ کے آگاہ کرن بینائیں انہتے تنقیق کئی ہوئی ہوئی آئے انہتے بابت یوچے ہوئے ہو تا پارلیمنٹ کے آگاہ کرے ہوئے یا فیصلو کے ہوئے آئے تا انہت سے یہ معاملے تھے پارلیمنٹ کے اعتماد میں ورطو ویندو انہوں کا آگا کچھ دیا آگی طریقے تالبان افغانستان طرف آم بیک بیان سامو آئے ہو جی میں انہت پارا یوچے ونہوتا ہے ہو انہت سجی معاملے میں صرف کوشش کن پیات جی کے با فریق آئین وی گجی وین ماملن کے حل کن انہوں نے بابت پر پرگرام میں گلائی داسی ہے انہوں سا گڑو گڑھ دینے وقت جے کا افغانستان جی صورتحال آئے ایخاص صورتیں کالا جے کو زلزلو آئے و آئے انہوں کا پوئے ہکزار کا ودی کمانووت فوتیہ ہیں انہوں نے بابت پر گلائی داسی ہے ساکر وقت ویڈیو لنک ذریعے جو این کیو آئے افغان معاملن جاں ماہر انڈیفنس انیلسٹ انڈ محترم جناب برگیڈی ریٹائر سید نظیر صاحب سلام علیکم بہت شکریہ سار پروگرام میں وقت دینے کے لئے سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا جو زلزلہ آیا ہے افغانستان میں اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے اس کے بعد شکریہ یہ افغانستان کا بہت ایک نیچرل کلیمیٹی کا حادثہ ہوا ہے اور زلزلہ جو آیا ہوا ہے تو نارملی جو زلزلے ہوتے ہیں تو وہ افغانستان کیا اور جو تاجکستان کی جو بارڈرز ہے اس ایریا سے نارملی ایمنیت ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ریجن جو ہے یہ ہمالائن ریجن ہے اور کوئی ہندو خرش ہے تو یہ زلزلہ پرون تو ہے یہاں پر زلزلے اکثر آتے ہیں تیسری بات یہ آ جاتا ہے کہ یہ جو زلزلہ بھی آیا ہے کیونکہ پاکستان میں بھی پچھلے دنوں بھی آیا تھا اور کچھ جھٹکے محسوس کیا گئے تھے اور وہ بھی اسی ریجن سے تھا لیکن جو اب زلزلہ افغانستان میں آیا ہوا ہے اس نے پاکستان کے ساتھ جو بارڈر ریجن ہے اس میں پاکتی اپتھی کا اس کو بھی ہٹ کیا ہے اور اسی فارٹ لائنز پر اس نے غزنی تک اس کو فالو کیا ہے اس کے علاوہ مکانات کچھے مکانات بھی گر گئے ہیں اور کچھ مکانات کو نقصان بھی پہنچا ہے اور اس کو ڈیبریس کو ریموک کیا جا رہا ہے اور ایک اندازے سے کہ ہزار سے زیادہ لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ بہت زیادہ زخمی بھی ہے تیسری بات ہے کہ افغانستان میں بھی ویسے بھی فوڈ کرائیسز ہے وہاں پر ایک انسانی علمیہ ہے اور اس علمیہ میں اس قسم کے نیچرل کلیمیٹی کا آنہ جہاں پر کمیونکیشن نیٹ ورک کمزور ہو جہاں پر میڈیکل فیسیلٹیز کم ہو جہاں پر ادر وائز بھی جو ایک انسانی علمیہ برپا ہو اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس کی اس طریقے سے مدد بھی نہیں کر رہی ہو تو ظاہر لوگوں کے لئے مشکلات پر بڑھ جاتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اسے موقع پر پاکستان کو خصوصی طور پر ایک پر پڑوسی اور مسلمان ملک کے ناتے سے وہاں پر جو بھی امداد ہے ان کے لئے خیموں کی ضرورت ہے یا ان کے لئے میڈیکل فیسیلٹیز میرے خیال میں کہ ایک جو ریسکیو ٹیم ہے پاکستان کو فوراں دیجنے وہ بھی جائے اور ظاہر اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں اور اس صورتحال میں ضرور مدد کرنی چاہیے برگیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا جو آج آپ کو بلانے کا اصل مقصد تھا آج جو اجلاس ہوا انیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا ٹی ٹی پی کے حوالے سے اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی ظاہر ایک ام نے سلسلہ دیکھا تھا اس کے بعد بیچ میں معاملات آگے نہیں بڑے تھے پھر جو جنگبدی کا اعلان تھا وہ ٹی ٹی پی نے واپس لیا تھا اس کے بعد پھر ایک اعلان ہوا یہ شروعات کب ہوئی تھی اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی ٹی 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 پی کے ساتھ تو پچھلے سال نومبر میں یہ باتچیت کا سلسلہ چلا تھا پھر ایک مہینہ اس میں جنگبندی بھی ہوئی لیکن اس سے کوئی خاطف خراب فائدہ دونوں سائٹ نہیں اٹھا سکے اس کے بعد کچھ چینل ٹو پر بھی مذاکرات ہو رہے تھے اور وہ لوگوں کے ذریعے مختلف افوت کے ذریعے ہو رہے تھے لیکن جب فاتح اور اس کے علاوہ باقی علاقوں میں بہت زیادہ یہ جو حملے ہونے لگے اور اس کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز کا نقصان ہونے لگا اور اس میں تقریباً ایک اندازے سے کوئی چھپن سے ستر پرسنٹرز میں زیادتی آئی اور پھر ایک حملہ جو اس میں علاقے میں ہوا کنر میں ہوا اور اس کے علاوہ ان کا ایک کیمتہ افغانستان کے سائیڈ پر یہ خوص کے علاقے میں ادھر ہوا تو حالات کچھ بگڑنے کی طرف چلے گئے اور خصوصاً اس پہ پھر یہ بات بھی سامنے آگئی کہ افغانستان کی سرزمین جو کہ افغان طالبان نے یہ وعدہ کر رکھا ہے اور یہ دوہا پیس ڈیل کا ایک حصہ ہے کہ اس کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی تیسری طرف پر قبائلی انہیں سپیشلی جو جنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہے انہوں نے ایک جرگہ کیا فاتح کو بھی جرگہ نے اور پھر انہوں نے کہا کہ دونوں مل مالک دونوں فریقوں کے درمیان امن کی طرف بڑھنا چاہیا اور افغان طالبان اور مہارت اسلامی کو یہ پیغام پہنچایا یہ درخواست کی کہ آپ سہولت کا رکھا کردار ادا کرے تو اس کے بعد پر اس کانفرنسے بھی ہوئے اور کچھ وفود بھی قبائلیوں کے چلے گئے اور ان کے رشتہ داروں کو بھی ادھر بھیجا گیا جو ٹی ٹی پی کے مختلف کمانڈروں یا ان لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر میرے خیال میں کہ بات آگے بڑھی اور پھر جو پیس ڈین پچھلے رمضان میں عید کے موقع پر ہوا تھا اس کو بڑھاتے گئے اور اب اس کو انڈیفنیٹ پیرٹ تک اس کو کیا ہے جب تک کہ کوئی معایدہ نہیں ہوتا اور اس میں جو افغانی طالبان کا امارت اسلامی کا جو رول ہے اسپیشلی جو حقانی مصاب ہے اس کے علاوہ باقی ان کے جو پیس سنٹر یا اس کے لیے وہ بنائے ہوا ہے اور تیسری بات ہے ان کا انٹیریر منسٹر اور جو دیفنس منسٹر ہیں اور اس کے علاوہ ان کا جو احمد اللہ مصاب ہے وہ بھی اس میں بردکور کرداد آرہ کر رہے ہیں اور یہ جو بات چیت ہے اس میں سارے سٹیک ہورڈرز کو ابھی انوال کیا ہے یہ نہ صرف سیکیورٹی جنسیز بلکہ پولیٹیکل لیڈرشپ یہ پولیٹیکل وہ تو آج 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 اس کا فیصلہ ہوا ہے جب پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا تھا اب مجھے سر تھوڑا سے یہ آگاہ کیجئے گا یہ جو ایک پوری صورتحال ہم نے دیکھی ہے پندرہ آگست کے بعد جب طالبان نے کنٹرل حاصل کیا افغانستان کا اس کے بعد ظاہرے خدشہ تھا بہت سے ایسے کمانڈر تھے ٹی ٹی پی کے جو وہاں سے رہا ہوئے پھر ایک حملوں میں اضافہ نظر آیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو ایک پاکستان کا ماضی راہ ہے اور جس طرح کی صورتحال پاکستان نے دیکھی ہے چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں چاہے وہ ایپی ایس کے شہدہ کے جو ورسہ ہیں وہ ہوں مختلف جو ملک کے اندر ہمیں لوگ نظر آتے ہیں ان پر حملے ہوں تو ان میں ایک ردعمل تھا ٹی ٹی پی کے حوالے سے کہ کیوں مذاکرات کیے جا رہے ہیں اس کے باوجود بھی مذاکرات ہوئے سلسلہ آگے بڑھا اور اس وقت تک وہ جو ایک صورتحال ہے وہ کسی معاہدے کی شکل میں ہمیں نظر نہیں آ رہی تو یہاں پر تھوڑی سی کمزوری دکھائی گئی تھی اس طرف سے جس کی وجہ سے یہ معاملات ہمیں اس حد تک نظر آتے ہیں کہ کسی بھی وقت خدا نہ خواستہ معاملات خراب ہو سکتے ہیں یہ بڑا اہم سوال ہے اس لیے کہ ہم اگر دیکھتے ہیں تو یہ بیس سالہ جنگ ہے اور اس میں ہر پارٹی نے پولیٹیکل پارٹی نے ریلیجس ہوت فٹس نے اس کے علاوہ مسجدوں میں بازاروں میں سکولوں میں ہر جگہ لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے اور یہ نقصان جو غیر گئی سیکیورٹی اداروں کو بھی پہنچا ہے پاکستان کے معیشت کو بھی پہنچا ہے اور اس کے علاوہ ان کے سٹیزنز کو بھی پہنچا ہے اور یہ ان حالات میں تھا جبکہ افغانستان میں ایک ایک ایسی حکومت تھی جو کہتے تھے کہ ان پر ہمارا ریٹ نہیں ہے پھر وہاں پر جو امریکن اور نیٹو کے فورسز تھے وہ بھی کچھ گیم سپائلر کا کردار آدھا کر رہے تھے پھر انڈیس اور اس کے علاوہ راہ کے اپنے نیکسز تھے وہ بھی ان کو بڑھاوا دے رہے تھے اور چوتھی بات یہ تھی کہ چونکہ جنگ تھا اور اس کے اثرات پاکستان میں بھی آ رہے تھے تو وہ ایک سلسلہ تو جاری تھا لیکن اب افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ بدل چکی ہے وہاں پر امن ہوا چکا ہے وہاں پر ابھی آ افغان طالبات امارتی اسلامی ہے وہاں پر ابھی یہ جو لوگ ہیں سپیشلی جو ٹی ٹی پی ہے تو ان کے لیجن سے ان کے لیڈرشپ پر تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں کے لوگوں نے اور اس کے علاوہ پاکستانی حکومت کے سپیشلی سیکیوریٹی اداروں نے یہ محسوس کیا کہ پیس کے لیے یہ ایک بہتر موقع ہے اور اس کے لیے برابری کی بنیاد پر اور سپیشلی افغانستان کے جو حکومت ہے وہ سہولتکاری کا اگر کردار ادا کرے تو یہ پیس ڈیل ہو سکتا ہے اور اس میں کوئی کسی کی لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی حقیہار ہو رہی ہے یا کسی کی جیت ہو رہی ہے پھر 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 مجھے یہ بتائیے گا یہ ایک وینڈو پھلا ہے اور اس وینڈو پیس اپرچونٹی سے ہمیں فائدہ ہونا چاہیے اس لیے کہ جنگ کب تک اور کیا اگر پیس نہیں ہوتا تو کوئی بھی دوسرا راستہ دکھا سکتا ہے جس کے ذریعے اس کے خدشات موجود ہیں بالکل آپ نے درست کا پر برگریٹ سب اس میں جو ایک دوسرا معاملہ نظر آ رہا ہے زیرے جو مذاکرات ہو رہے تھے اور اس میں یہ مطالبہ بھی سامنے آیا کہ فاتح کی جو پہلے والی حیثیت ہے اس کو بال کیا جائے آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس طرح سے وہ حیثیت حاصل کی گئی تھی اور کس طرح سے ایک پورا آپریشن ایک پورا سلسلہ چلا تھا وہاں کے لوگوں نے جس طرح کی سیٹویشن کو فیس کیا تھا وہ آپ سمجھ دیں کہ اس وقت پاسیبول لے دوسرا یہ کہ جو ان کے کچھ کمانڈر ان کی رہائی کا مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے تو ظاہرے یہ چیزیں اگر مانی جائیں گی تو بظاہر تو یہ کمزوری نظر آ رہی ہے اور اگر ان مطالبات پر عمل نہیں ہوتا تو پھر وہ جو جنگ بندی ایک ہوئی ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے دیکھ لو جب پاچیت ہوتی ہے تو آپ کو ضروری ہے کہ پیس کی طرف آپ کو کچھ قربانی دینی پڑتی ہے اور وہ قربانی یہ ہے کہ ہمارا آلڈی سی پیک ہمارا آلڈی جو اقتصادی سلسلہ ہے ہمارے آلڈی جو رستے افغانستان کے رستے سے جو بریچ کا کردار ادا کر سکتا ہے سنٹریل ایشیا تک جا سکتا ہے رشیا تک جا سکتا ہے وہ سارے بند ہیں دوسری بات تو ہمارے جو بلوچستان میں سب نیشنلیسٹ یا وہاں پر جو انسرجنسی ہے اس کے علاوہ جو آئے دن چائنیز پر جو حملے ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ باقی جو صورتحال ہوتی ہے ٹریڈ کی وہ بہت زیادہ نقصانات ہیں تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرے خیال میں کہ اگر آمن کا رستہ ہے اور اس میں اگر کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر اور تیسری بات یہ کوئی غیر ملکی سے نہیں ہو رہا ہے یہ پاکستان کے باشندے ہیں ان کے شناختی کارڈ ہولڈر ہیں ان کے فیملی زیدر ہیں یہ واپس آئیں گے یعنی سٹل ہوں گے یا عین اور قائون کے مطابق زندگی گزاری ہے اور جس طرح اپنان طالبان نے سارے جنرل منسٹری دے دی تو یہ ایک منسٹری کا موقع ہے اور اگر یہ ہم نے زیادہ پرو لانگ کیا تو پھر اس میں کوئی گیم سپائلر یا اسٹرائل انٹیلیجنس ایجنسی جم کر سکتی ہے فارن فنڈنگ ہو سکتی ہے اور پھر ہمارے لیے ایک مسائل اس سے زیادہ بڑھ سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا برگیڈیر ریٹائٹ سے نظیر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے جہ کا صورتحال ہنے وقت نظر اچھے پھائی ٹی ٹی پی جے حوالے ساں انہ ساں جکے گالیو گزل کے تری عرصے کھاں جاری آئین ہوتا ہے پر انہوں جو بازابتہ تو رہتے ہیں جی یہ فیصل ہوتی ہے تو انہوں نے پارلیمنٹ کے بے اعتماد میں ہانے برتو ہیں دو پیپلز پارٹی کے انہوں نے شدید اعتراض ہوا شہید مطرمہ بینظیر بھٹو کا مہندے ملکہ جے ہزارے شہرین جے قتل میں ٹی ٹی پی ملوث رہی آہے ای پی ایس کا مہندے مختلف جے کہ سیاسی سماجی مذہبی جماعت ان جے اگوانت حملن میں ٹی ٹی پی ملوث رہی آہے انہوں نے جلائے سبنی اسٹے کولڈرن کے اعتماد میں وٹن ضروری آہے انہوں کے اعتماد میں وٹن کھاں سوائی جے کہ گالیو آہن انہوں نے کترائی سوالوں تھے پیانیٹھا جیو فیصل اتھیو آہے تا پارلیمنٹ کے انہوں نے معاملے تے اعتماد میں وٹنوں پندل دستوں نے آہے تا پیپلز پارٹی انہوں نے خاص طورتے کےڑو رد عمل لیتی نیسی پروگرام جو پانچ پی جانیتے بہتو پانچے مذبان میراج حبیب کے لیندہ اجازت طلب آئے